پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کی عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آدھ اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اب جو آدھ والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نوہست کے دنوں میں زور کی آنڈھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی ہماری آخرت کا عذاب ہے بہت ہماری آخرت کا عذاب